جب اہلے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی بلیٹ انڈی جی بالکل ویہاڑی کے نواہی علاقے 911WB کی رہیشی نسیم بی بی کا عرصہ پانچ ماہ قبل بارہ سالہ بیٹا لا پتہ ہو گیا جس کی بابت نسیم بی بی نے ویہاڑی پولس کو متدد درخواستیں دی جس پر کوئی قنونی کاروی عمل میں نہ لائی گئی متاثرہ قطون نے اصول انصاف کے لیے لاہور ہائی کورٹ ملتان بین سے رجوع کیا جس پر عدالت آلیا نے مغوی بچے کی بازیابی کے حکمہ جاری کیے اور ایسے چھو تھانا ٹھنگی ممتاز قریشی کو فوری طور پر بچے کو برامد کر کے عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا ایسے چھو تھانا ٹھنگی ممتاز قریشی نے نسیم بی بی کو گرفتار کر کے ریٹ پٹیشن واپس لینے کا کہا اور نسیم بی بی کو انکار پر اسے برہنا کر کے شدید تشدد کا نشانہ بنایا خطون پر تشدد کی فوٹیج میڈیا کا مصول ہو گئی متاثرہ خطون نے وزیر علیہ پنجاب موسیٰ نکوی سے اپنے بیٹے کی بازیابی اور تشدد کرنے پر ایسے چھو تھانا ٹھنگی ممتاز قریشی کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کیا ہے سرین بی بی میرا نہ آئے پانچ ماہ پہلے میرا بچہ اگواہ ہوئے ہیں وہ دے سلسلے چھ میں نے ہی کو ریٹ کیتی ہے ریٹ کارن تو بعد میرے استعدارہ دے گھر سولان سا بھائی دی ساڑی گھالو اور اسی ایسے چھو ممتاز قریشی سانو اگواہ کر کے لیا گیا ہے لیڈی کانس ٹیبل تو بغیر سانو ماردہ کٹ دا ریا ہے اس میری بینڈنو یا میری مسوم بچی نو یا اس میرے بیٹے نو بھی لیڈی کانس ٹیبل بھی نہیں ہے اس کینڈا ریٹ واپس لیل انہوں نے پرچے دے دا گا تانو جانو مار دا گا دیکھ لو ساڑا میڈیکل بھی یہ ساڑے جسم تے لاشیاں پہنیا ہوئے ہیں سانو انہوں نے بہت ظلم کیتا ہے سانو انصاف دیتا جوے ہیں ساڑے پورا جسم انہوں نے سوٹے مار مار کے تے تحشید تحجدار نشان بنایا ہوئے ہیں میرے باہ ڈی پیو وی آڑی آئی جی آر پیو ملتان آئی جی پنجاب ٹھیک ہے وزیری اعلی پنجاب ٹھیک ہے میں سانو انصاف دیتا جوے ہیں اے سچو منتاج کریشی دو سخت تو سخت کڑی دیتی جوے ہیں ساڑے ہاتھ جمیڈگلے میر بانی کیتی جوے سانو پولس دو خطرہ ہے ساڑے بچے نو خطرہ ہے خالا اب دس روپے میں سب سے زیادہ پاودر جو بنائے جھاگ زیادہ اور نکالے داغ زیادہ آج تو بڑے چمک رہے ہیں واہ کیا بات ہے بونس کی